تحریک انصاف کی شنگائی تابن تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال پندرہ اکتوبر کو ڈیچوک اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامی جاری کر دیا گیا مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور بنگز کو ڈیچوک احتجاج کی تیاریوں کو حد کی شکل دینے کی ہدایت کر دی گئی پندرہ اکتوبر کو ڈیچوک احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اجلا میں احتجاج منصوف کر دیا گیا ایسے موقع پر تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں یہ موقع مناسب نہیں اور یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں جاتا یقین نہیں آتا کہ ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے سینئر تجزیہ کاروں کی دنیا نیوز کی پروگرام تنگ ٹینگ میں گفتگو محسمتہ ہوں کہ ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کو انتظار کر سکتی ہے اگر تڑپ رہی ہیں کہ تحریک کو جاری رکھنا چاہیے تو یہ موقع محل جگہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے اور یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں جاتا وہ موقع مان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ایسا کر سکتی ہے ایسا سوچ سکتی ہے یا ایسا کرنے جا رہی ہے بلکل توقع سے باہر شرط پسندہ ناصر کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے سیکیورٹی انتخابات مکمل ہیں قانون ناپس کرنے والے ادارے الیرٹ ہیں ایسی او سربراہی جلاس کی مذبانی پاکستان کے لیے ازاز ہے حکومت کی سلامتی کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے وفاقی وزیر اطلاع تطاہ تارٹ کی خصوصی کو ثبوت یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو کہ ملک دشمن ہے اور ملک کے مفادات کے خلاف انہوں نے ہر مرحلے پہ کام کیا ہے ان کا بدنماد چیرہ جو ہے اس اعلان سے بے نکاب ہو گیا ہے جب بھی کوئی ملکی مفاد میں بات ہوئی ہے جب بھی اس ملک کی بطری کے لیے کوئی ایک نام ہوا ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال ثابت کرتی ہے یہ ملک دشمن ہے پی ٹی اے سیاسی جماعت نہیں ملک دشمن جماعت ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ایسی او کانفرنس بہت عام ہے یہ لوگ پستائیت پھیلا رہے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی رانوام مسلمی قنون رانس ناولا کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو یہ لوگ انتشار پھیلانے آ جاتے ہیں پندرہ اور سولہ تاریخ کا انتخاب کرنا اعلان جنگ ہے ریاست پاکستان اور ملکی ترقی روکنے کے لیے اعلان جنگ ہے ترقی انصاب کھل کر سامنے آ گئی یہ لوگ چینی صدر کی آمد پر بھی رقاوٹ بنے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رانوام مسلمی قنون تلال چوتری کی گفتگو مزرعظم شباز شریف کا اسلام آباد میں ٹی چو کا دورہ اس سی او سردبرہ جلاس کے لیے انتظامات کے جائزہ لیا مزیر داخلہ محسن نفی کی بزرعظم کوشنگائی تاون تنظیم سرورہ جلاس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات پر بریفنگ پندرہ اکتوبر کے احتجاج میں ہماری قیادت ہوگی ہر شرارت کی ذمہ دار صرف حکومت ہوگی پی ٹی آئی پاکستان کا نقصان چاہتی ہے اور نہ بانی پی ٹی آئی نے یہ درس دیا ہمیں عدالتوں سے بھی مایوسی ہوئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر فابط نہیں لگائی گئی ہمارے وقلہ کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دیتے تو اگلا لاحامل اور ہوگا حکومت کو چاہیے بانی پی ٹی آئی تک فوری رسائدے شرمندنکی سے بچے حکومت نے آئینی ترمین کے معاملے میں تین دراتوں تک خوار کیا آئینی ترمین پر پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ دیا حکومت نے کچھ نہیں دیا شیخ وقاص اکرم کی پروگرام ٹرنائٹ ویڈسامر اباس میں گفتگو جو لچ کرکشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے وفاق کی اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ سریحن غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا لیکن آپ نے اپنی جرت بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں پیٹل بامبو اور گلم گلو جنوبی جتھے کا وطیرہ بن چکا ہے ملک میں جتھے وفاق پر جڑھائی کر رہے ہیں ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر حالیہ دنوں میں حملے کیا گئے ملک کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ان کی خواہش تھی یہاں لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلیں وزیراعظم کی نام لیے بغیر تحریک انصاف پر کڑی تنقید دوہزار چودہ میں ڈی چوک پر سات ماہ تماشا لگا رہا ڈی چوک پر فسادیوں نے دننات فساد برپا کیے رکھا دوہزار چودہ میں ایک تماشے کی وجہ سے شینی صدر کو دھوارہ پاکستان ملتبی کرنا پڑا فسادیوں نے اس وقت بھی نیجی اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا تھا فساد کی وجہ سے پاکستان کے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا شباز شریف کا تقریب سے خطاب اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان وزیراعظم کی پولیس لائن زیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد یادگار شودہ پر حاضری تھی شودہ کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم کی شہید کانسٹربل عبدالحرمید کے حالی خانہ سے ملاقات تازیت کی امدادی چک بھی دیا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا انکیمرہ جلاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئینی ترمیم پر اپنا مستوضہ پیش کر دیا بلاول بٹو نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ارکان کو اتماد میں دیا ہم سب کو اتفاق رائے کے لیے لچک دکھانا ہوگی یہ پارلیمنٹ کی بالدستی اور جمہوریت کے لیے ہم قانون سازی ہے اس میں کسی ایک شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں ہم سب اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں فرد واحد کے پاس سب اختیارات مسائل پیدا کرتے ہیں چیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بٹو کی گفتگو ترمیم میں بتایا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن کیا ہونی چاہیے آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی ٹرانسفر کیسے ہوگی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا وزیر قانون آزم نزید تارہ کچھ حکومت کے طرف سے کاؤپیاں تقسیم کی رہی جو ان کے مسوعدے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے ہم اس پر باتچیت کا آغاز کر رہے ہیں ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی انیسویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیریٹی کی بنیاد پر ہو کارکردگی کی بنیاد پر ہو صحت مندی کی بنیاد پر ہو تو جہاں کمیشن جو کا ایک کردار ہوگا حضریہ کے کمیشن کا وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کی جائے مولانا فضل الرحمن کی تجویز انیسویں ترمیم کے خاتمے سے ججوں کی تقرری میں پرلیمان کا کردار بڑھے گا آئینی اور سیاسی معاملات کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عوام کے مقدمات نپٹائے جا سکیں ایک جج کی ریٹائنمنٹ اور توسیح کی بات کر کے عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے آئینی ترمیم میں تاخیر پسند نہیں کوشش ہے پیپس پارٹی اور جی جو آئی میں پہلے اتفاق رائے ہو پھر پی ٹی آئی کو تجویز پیش کریں گے حکومت پہلی بار مسویدے کی کوپیاں تقسیم کی مسویدے پر اتفاق رائے اسی صورت ہو سکتا ہے جب لچک کام ظاہرہ کیا جائے ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قبل تراز مباد کا صاف کیا جائے مولانا فضل امان کی میڈیا سے گفتگو جی جو آئی سربرا سے بلاول بھٹو کی ان کی رہائشکہ پر ملاقات مجاوز آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورات پی پی چیرمن نے اپنی آئینی ترمیم کے مسویدے پر مولانا کو اعتماد میں لیا آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ بھی سامنے آگیا پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل ایک سو پچھلتر امی آئینی عدالت کا قیام شامل وفاقی آئینی عدالت کے چیپ جسٹریس کی مدت تین سال ہوگی وفاقی آئینی عدالت پانچ ججز پر مستمیل ہوگی آرٹیکل ایک سو پچھلتر اے بی ڈی ای 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 ایف میں ترمیم کی تجویز شامل آئینی عدالت وفاق میں جبکہ صوبوں کی سطح پر بھی ایک ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے ہائی کورٹس لائر کورٹس کی اپیل سن سکیں گی مسویدے میں وفاقی آئینی عدالت کی ججز کی تائیناتی کا طریقہ کار بھی تیگ کیا گیا ججز کی تائیناتی کے لیے آئینی کمیشن اور پاکستان کا قیام عمل میں لائے جائے سبائی سطح پر ججز کی تائیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن اور پاکستان دیکھے گا پیپلز پارٹی کے مصویدے کا مطلب پیپلز پارٹی کی کچھ تجویز ہمارے پاس آئی ہیں کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں آیا جسے سمجھیں یہ فائنل ہے مزیر قانون کی طرف سے کچھ تجویز ہمارے پاس پہنچی ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی اور نہ ہم نے دیکھی ہم جواب تب دیں گے جب ہمارے پاس ڈرافٹ ہوگا چیئرمن تریکن صاحب برشتر گوھر خان کی میڈیا ٹاک جو آئین نہیں مانے گا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی چاہتے ہیں کہ اتجاز کرنے والے آئین کے پہت پارلیمنٹ کا حصہ بنیں پشتون جرگہ کے جائز مطالبات مانیں گے جرگہ میں پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی گوھرنے خیبر پکتون خواہ نے واضح کر دیا گوزیتہ چوبیس کنٹروں میں مصبت تبدیلی آئی ہے سیاسی اقتلافات کو ایک سائٹ پر رکھ کر جرگہ میں شرکت کی جرگہ میں تمام شیاسی جماعتوں نے شرکت کی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا خیبر پکتون خواہ میں عمد و آمان کی سورٹحال دن با دن خراب ہو رہی ہے سیاسی اقتلافات کے باوجود امن اور خوشحالی چاہتے ہیں گوھرنے خیبر پکتون خواہ فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کیپیٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی نے خیبر پکتون خواہ ہاؤس کو ڈیسیل کر دیا سیڈی اے مجیس ٹریٹ کی زرینگرانی خیبر پکتون خواہ ہاؤس کے گیٹ کو لگا تالہ کھولا گیا اسلام آبادہی کورٹ کے حکم پر خیبر پکتون خواہ ہاؤس کو دوبارہ کھول دیا گیا پاکستان میں آئینی بوران ہے حکومت رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی کا چپ جسٹیس لگانا چاہتی ہے حکومت چاہتی تھی کہ مرضی کے جج مرضی کے لوگ اداروں میں بٹھائے جائیں چپ جسٹیس کو چاہیے ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کریں حکومت کو فوری جسٹیس منصور علی شاہ کے آئندہ چپ جسٹیس پاکستان کا اعلان کرنا چاہیے حکومت کو آئین پر شبخون نہیں مارنے دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمن کا خطاب